اسلام علیکم خوش شامدید آج ہم بنائیں گے مٹر پلاو یہ میری امی کی سپیشل ریسیپی ہے سب سے پہلے انگریڈینٹس کو دیکھ لیتے ہیں میں زیادہ لوگوں کے لیے بنا رہی ہوں اس لیے پانچ کپ چاول لے لیں یہاں پہ فروزن مٹر ملتے ہیں تو میں نے یہ لے لیا ہے چار سو گرام کا ایک پیکٹ ہے جو کہ میں ون ان ہاف پیکٹ استعمال کروں گی تقریباً چھ سو گرام مٹر لے لیں ون ان ہاف چکن سٹوک لے لیں جسے ہم یخنی بھی کہتے ہیں ٹو ٹیبل سپون کری پاورڈر لے لیں ون ان ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ لے لیں ٹو ٹیبل سپون نمک لے لیں یا حسب زائقہ تین میڈیم سائز کے جیاز لے لیں اور اس کو اس طرح سے کٹ کر لیں سب سے پہلے چاولوں کو اچھی طرح سے دھو لیں اور اس کو ون ان ہاف آر کے لیے پانی میں بھگو دیں میں نے فریز مٹر استعمال کیے ہیں اس لئے میں نے اس کو پانی میں رکھا ہے تاکہ یہ ڈی فریز ہو جائیں ایک پین لے لیں اس میں تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون آئل ایڈ کر لیں آئل گرم ہو تو آپ اس میں پیاز ایڈ کر دیں آئل کو پیاز کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں جب تک پیاز اچھی طرح براؤن نہ ہو جائیں اچھی طرح پک نہ جائیں اس کو پکنے دیں پیاز جب اچھی طرح سے براؤن ہو جائیں تو اس میں اپنے مسالے ایڈ کر لیں گرم مسالہ یخنی کری پاودر اور نمک ایڈ کر لیں آدھا گلاس پانی ایڈ کر لیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اب اس میں مٹر ایڈ کر لیں اور اچھی طرح سے مکس کر لیں اس کو آپ نے چھے گلاس پانی ایڈ کرنا ہے مٹر کو ڈالنے کے بعد اگر آپ نے پانچ گلاس چاول لیے ہیں تو وہی والا گلاس یا وہی والا کب جس سے آپ نے چاول کو میئر کیا تھا اسی کو استعمال کرتے ہوئے آپ چھے گلاس پانی ایڈ کریں میں نے یہ والا گلاس استعمال کیا تھا اپنے چاول کو میئر کرنے کے لیے اور اپنے پانی کو میئر کرنے کے لیے آپ کوئی سا بھی استعمال کر سکتے ہیں جب پانی ابلنا شروع ہو جائے اور آپ چیک کر لیں کہ آپ کے مٹر جو ہیں وہ گل گئے ہیں اب آپ اس میں چاول ایڈ کر لیں چاول کو ہلکا سا چمچ ہلا کر مکس کر لیں کیونکہ اگر ہم تیز تیز کریں گے تو چاول ٹوٹ جاتے ہیں آپ اس کو پکنے دیں جب تک پانی خوشک نہیں ہو جاتا پانی کو خوشک کرنے کے لیے آپ نے اس کو کور نہیں کرنا جب یہ کھلا رہے گا تو پانی جلدی خوشک ہو جاتا ہے جب پانی خوشک ہو جائے تو آپ نے چاولوں کو بیس منٹ تک دم دینا ہے دم دینے کے لیے آپ نے اس کو کور کرنا ہے اور اس پہ کوئی بھی بھاری چیز رکھ دیں اور بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں ہلکی آنچ پہ آپ کے گرم گرم مٹر پلاو تیار ہیں اس کو آپ سرف کریں دہی کے ساتھ رائتے کے ساتھ یا کسی بھی اور سوسز کے ساتھ اور ریسپی ویڈیوز کے لیے اس چینل کے سبسکرائب کریں یمی موسیقی